شکچہ کے چھتر میں وشب گروہ کہلانے والا نالندہ میں ہونہاروں کی کمی نہیں ہے اب یہاں کے کسان مچھلی پالن میں بھی کافی آگے بڑھ چلے ہیں نئے پریوک کر سفلتہ حاصل کر رہے ہیں خود تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں ساتھی صوبے کے کسانوں کو آگے آنے کے لیے پریریت بھی کر رہے ہیں اسی کڑی میں نالندہ زلہ مکھیالے بیہاشیف سے بارہ کلومیٹر دور نور سرائے پرکھن کے چروی پر گاؤں نواسی کویندر کمار مور رنگین متسپالن کے بعد مچھلی کا اتپادن کر نالندہ کا مان بڑھا رہے ہیں کویندر کمار مور نے لوکل ایٹین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دن دور نہیں جب نالندہ میں رنگین مچھلیوں کے اتپادن کا حب بن جائے گا پہلے کھانے والی مچھلیوں کے اتپادن میں مچھلی بیس سال سے جڑے ہیں اب رنگین مچھلیوں کا اتپادن کر نا صرف نالندہ بلکہ صوبے کے کسانوں کو نئی راہ دکھا رہے ہیں ان کے پاس ویبھن زلے کے مچھلی پالک رنگین مچھلیوں کے اتپادن کے گر سکھنے پہنچتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کم جگہ اور کم خرچ میں رنگین مچھلیوں کا اتپادن اچھی کمائی کی جا سکتی ہے دھیان رکھنا ہے کہ پہلے اس کی ٹریننگ لے کر ہی شروعات کریں اس سے نقصان ہونے کا ڈر نہیں رہتا ہے بیہار میں رنگین مچھلیاں ہر سال اسی سے نبے کروڑ کا بازار ہے اور ابھی بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ صرف گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بلڈ پریشر کم کے ساتھ سکون کی نیند بھی سلاتا ہے اس مچھلی کو کھانے والے مچھلی پالک کے طرح کیلو کے حساب سے نہیں بلکہ پیس کے حساب سے بیچا جاتا ہے جس کی قیمت ایک روپے سے لے کر دس زار سے ادھیک میں بکتا ہے ہم کو بچپن سے اس کا سوق تھا کہ ہم کو رنگین مچھلی ایکوریم کے طرح رکھنا ہے اسی میں رنگین مچھلی رکھنے سے پر آرکے سنہاں جو پنت نگر انورسٹی سے مچھلی کا گریجویٹ ہیں انہوں نے اس میں ہم کو سجیشن دیا اور بلکہ ایکوریم بنا کے دیا اور مچھلی کلکتہ سے لا کے دیا آج سے تیس ورس پہلے کی یہ کہانی ہے اس کے بعد اس کے طرف ہم کو سوق بڑھتا رہا پھر پروگرام آیا کہ اس طرح کا کارج کیا جائے تو کارج کرنا شروع کی ہیں اور اس میں بہت سارا بھیرائیٹی ہے بہت سارا کیسا مچھلی اتبادن کا الگ الگ مچھلی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو اس میں دیرے دیرے جب جاننا سکتے ہیں تو انٹریسٹ بڑھتا گیا اور آج اس کو کر رہے ہیں خل سے ہی شروع کیا گیا ہے قویند کمار مورے آگے بتاتے ہیں کہ راج میں اس کا اتبادن بہت کم ہونے کے کارن سارا پیسہ بنگال چننئی اور کرل چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں رنگین مچھلیوں کا اتبادن بہت ہوتا ہے بدلتے پریویش میں لوگ اپنے گھروں میں فیش اے ایکیو ویریم کے پرتی جاگ روک ہوئے ہیں یہی کارن ہے کہ رنگین مچھلیاں گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ واسطو ساست سے بھی جڑ گئی ہے مچھلی پالک شری مورن نے نہ صرف مچھلیوں کا اتبادن کر رہے ہیں ساتھ ہی کچھ پرجاتیوں کی بریڈنگ کرا کر بیچ کو بھی بیچ رہے ہیں ورطمان میں ان کی نرسری میں بیس پرجاتیاں کی مچھلی ہیں ان میں گول فیس، مولی، گچی، سوٹ، ٹول، پلیٹی، ٹائگر وار، انجل جیسی مچھلیاں ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی پرجاتیوں کی سفل بریڈنگ کر چکے ہیں ان کے بچے بازار میں آ چکے ہیں سیش پرجاتیوں کی مدد فیس ان کے پاس ہے بے بتاتے ہیں کہ اچھی تسمع آنے پر ان پر جاتیوں کی بھی بریڈنگ کرائیں گے ساتھی آنے والے دنوں میں دیسی، مانگور، سنگل، رنگین، کومن، کروس کا بھی بریڈنگ یوجنا ہے نالندہ سے لوکل 18 کے لیے محمد محمود آلم کیری پور رنگین مچھلی جو ہے گنتی سے بکتا ہے اور کھانے والی مچھلی تول کے بکتا ہے اور رنگین مچھلی دس روپے سے لے کے دس ہزار روپے تک ہی ایک مچھلی کا قیمت ہوتا ہے یا دس ہزار سے ادھیک بھی ہوتا ہے اس لیے خائدے مند ہے اور خائدے مند ہی نہیں جہا ہر اسٹیٹ میں جب 38 جلہ ہے تو لاکمہ چار ہزار سو اوپر چار ہزار ہر کوئی کے دل میں اُس سا جگہ ہے کہ ہم کو بھی شروعات کرنا چاہیے ابھی اُبھارتا ہوا بیجنس ہے اور اس اُبھارتا ہوا بیجنس میں مطلب آپ کو آپ کو بتا ہے کہ یہاں دس میں لگاوک ایک آرم روپائیے کا بیجنس ہوتا ہے اس میں جتنے لوگ بھاگیدار بنیں گے اور یہ دنوں دن بڑھاتے جا رہا ہے اس کا کھپپ لوگ گھر میں آفیس میں رکھنا شروع ہیں باسو ساس کے انسار بھی اچھا ہے سندرتہ کے حساب سے اچھا ہے لوگ باسو ساس کے حساب سے ہی نہیں بلکہ جدی آپ دیکھتے ہیں تو جو لوگ گھر میں رکھتے ہیں رکھنے سے سمیہ جدی سام کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو مانسک سانتی ملتی ہے اور مانسک سانتی سے ہوتا کیا ہے کہ ایک طرح کے سریر میں ہارمون پیدا ہوتا اور اس ہارمون سے انڈومارفن سریر یا مانسک روپس میں سیر میں پیدا ہوتا جس سے بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے بینہ دلائی کھائے جیدی کسی کا بلڈ پریسر کم جائے اچھی نیند آئے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتا ہے